یہ انہیں کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہاں پائپ سے یہ والا پائپ لگ ہوئے یہاں سے جو ہے یہ نیچے اس طرح چنیں گرتے رہتے ہیں سلام علیکم میرے دوستوں میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور جو بیمار ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شفای کاملہ عطا فرمائے اور میرے دوستوں آج ہم موجود ہیں اس وقت چنے کے کھیت میں جی اور یہاں پر چنے کے کاشت وہ کی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو ماشاللہ سے بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں میں نے ان کو تکلیف دیئے اور ان سے بولا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتا دیں السلام علیکم بھائی جان بھائی کیا نہ میں آپ کا ہسنین بھائی ہم تھوڑا سی آپ سے ڈیٹیل چاہیے کہ یہ جو باکس بنا ہوا ہے یہ جو آپ کے باکس بنا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ارسٹیکٹر کے پیچھے اگر آپ اس سائیڈ پہ آ جائیں تھوڑا اس سائیڈ پہ اور اس باکس کے متعلق پہلے تو آپ کو میں یہ دکھا دوں کہ یہ ڈرل مشین ہے جی یہ اس ڈرل مشین کے ذریعے جو ہے یہ ساری کے ساری جو ہے یہ چنے جو ہیں یہ اس طرح کاشت کیے جاتے ہیں اور اس باکس کے اندر ہسنین بھائی کتنے جو ہیں وہ آپ چنے ایک ٹائم میں ڈال دیتے ہیں پچاس سے ساٹھ کلو پچاس سے ساٹھ کلو اور یہ سبھی کا یہ ہی ہے یا باقی دوسرا ٹریکٹر پہ آیا ہے سو اچھا یہ جو آپ کو دوسرا یہ ٹریکٹر والے بھائی ساتھ دکھائی دے رہے ہیں جو ان کا باکس بنا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سو کلو جو ہے وہ اس کے اندر یہ باکس ہے یہ قریب سے دکھاؤں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ آپ کو چنے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ سوراک شکرنے ہوئے ہیں انسو جو ہے وہ چنے جو نیچے گھتے رہتے ہیں یہ آپ کو بیچ میں سے اگراری دکھائی دے رہی ہوں گی اگر آپ میں آپ کو اور قریب سے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ سہارے سہارے ہیں یہ سائٹ پہ بھی اسی طرح یہ بنے ہوئے ابھی جو ہے کیونکہ یہ چنے ختم ہو چکے ہیں اس کے اندر ڈالنے لگی ہیں یہ چنے اور پھر یہ چنے جو ہے یہ ان پائپ یہ آپ کو پائپ دکھائی دے رہوں گے یہ والے ان پائپ کے ذریعے جو ہے یہ یہاں پہ یہ اس ساتھ کی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی گراریہ لگی ہوتی ہے جو ایک ایک کر کے چنے کو زمین کے اندر جو ہے وہ اس ریت کے اندر جو ہے وہ پیرتے رہتے ہیں اس کے اندر ڈال دی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس ساتھ کیلو جو ہے اس کے اندر ساٹھ کیلو ہم لوگ ایک ہی دفعہ ڈال دیتے ہیں اور وہ جو ٹریکٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس بوکس کے اندر تقریباً سو جو ہے اس کا سائز ہے تقریباً سو کیا اور جیسے کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ چنے کی فصل جو ہے وہ ریتلے علاقوں یعنی جہاں پر ریت پا جاتی ہے جہاں پر سہرہ ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اور یہ سہرہ جو ہیں ہمارے گاؤں سے تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلے پر ہیں اگر دو کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے ہم وہ تیہ کر لیں تو اس کے بعد سہرہ ہی سہرہ جو ہے یہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وسیرک پر جو ہے وہ سہرہ پر مشتملت ہے اور یہاں پر جو ہے وہ چنے کی کاشت کی جاتی ہے اور ہم اپنی لینگویج میں جو ہے سو کنال کا جو رتبہ ہے اس کو علاق بولتے ہیں جی ایک علاق کے اندر جو ہے وہ بیبن سو کنال ہوتی ہے اور سو کنال کے اندر اڑائی بوریاں جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہے چنے کی فصل کو جو ہے وہ کاشت کرنے کے بعد بارش کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی پیداوار کا جو ہے انحصار وہ بارش پر ہوتا ہے اگر بارش جو ہے وہ بارشیں صحیح لگ جائیں صحیح ہو جائیں تو اس کی فصل جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر کم ہوں اور اگر میں کیمرہ گھما کے دکھاؤں ہوں تو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو یہ جو ہے یہ سارا جو ہے اس ریت کی بڑے بڑے یہ ہمارے علاقے سے جو ہے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سہرا جو ہے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارا علاقہ کچھے کا علاقہ کلاتا ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہ تھل کا علاقہ کلاتا ہے اور تھل کا علاقہ جو ہے اس نے کافی رقبے پر محیط ہے اور یہاں پر جو ہے ہر طرح کے چنے کاش دیا جاتے ہیں یعنی سفید چنے بھی کاش کیا جاتے ہیں اور بلیک چنے کالے چنے جو ہیں وہ بھی کاش کیا جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کالے چنے کاش کرتے ہیں کیونکہ کالے چنے جو ہیں ان کی پیداوار وہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کالے چنے کاش کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر جو ہے وہ سفید چنے کاش کرتے ہیں جو ہے وہ اس طرح جو اس کی کاشت ہے وہ مکمل کر لی ہے یہاں پہ بیجائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سب کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے بیجائی مکمل کر لی ہے اور جو بیچ بچ گیا ہے اس کے اندر جس باکس کے اندر جو بچ کیا جز نبی وہ ابھی وہ واپس نکال رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ یہ اپنی لینگ میں ہم لوگ لاتے بولتے ہیں لات کے اندر سو کنال جو ہوتی ہے اور اس سو کنال کے اندر جو ہے وہ اڑائی سے تین بوریاں جو ہے وہ کی بیجائی کی جاتی ہے اور انہوں نے آج جو ہے اور انہوں نے تقریباً جو ہے ایک لات کی آج بیجائی مکمل کر لی ہے جی یعنی ایک لات کے اندر انہوں نے اڑائی بوریاں جو ہیں وہ بیج کی ڈال دی ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد جو ہے بس اس کا سارا دارمدار جو ہے ڈیپینڈ جو ہے وہ بارشوں کے اوپر کرتا ہے اگر بارشیں اچھی ہو جائیں تو فصل اچھی ہوتی ہے اور اگر جو ہے وہ بارشیں کم ہوں تو اس کی جو پیداوار ہے اس پر کافی فرق بڑتا ہے اور اگر بارشیں لگ جائیں تو تقریباً استاذ سہبان سے جب میں نے پوچھا اگر بارشیں لگ جائیں تو پھر جو اس کی عصد کیا رہتی ہے اور ویسی نارملی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کیا رہتا ہے تو استاذ سہبان کا یہی کہنا تھا کہ اگر بارشیں لگ جائیں تو پینتالیس سے پچاس بوریاں جو ہیں وہ ایک لاٹ سے جو ہے وہ آرام کے ساتھ نکل آتی ہیں لیکن پچھلے دو تین سال سے جو ہے آٹھ سے دس بوریوں کا جو ہے یہ والا آٹھ سے دس بوریاں جو ہے وہ لاٹ سے نکل رہی ہیں کیونکہ بارشیں کم ہو رہی ہیں یہاں پہ اور اسی لئے جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہے یہ سب سے پہلے بیچ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر یہ پائپ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ پائپ سے یہ جو ہے یہ جیسے جیسے حل چلاتے جاتے ہیں یہ انہی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہاں پائپ سے یہ والا پائپ لگا ہوئے یہاں سے جو ہے یہ نیچے اس طرح چنیں گرتے رہتے ہیں موسیقی جی تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو کا ہماری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہن میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ موسیقی موسیقی